ہمارے اس چینل کو بلکل بھی لائک شیئر اور سبسکرائب نہ کریں اسے لائک بلکل نہ کریں شیئر نہ کریں بلکہ اس ویڈیو کو بلکل دیکھنا بند کر دی جگہ ہمارا محقف جو ہے وہ ایسا ہے جس پہ کوئی طاقتور نہیں بول رہا ہمارا محقف جو ہے ہمارا محقف جو arriba ہمارا محقف جو ع شد ہمارا محقوق ہمارا نعم ہمارا موسیقا 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 مجھے یہ ہے ٹوٹل میرے سیٹ اپ جس پہ میں ورکنگ کرتا ہوں یہ چیزیں لاکھیں میں نہیں یہاں رکھی ہیں میں اس سیٹ اپ کو تیار کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے گو پرو کے لیے کیا کیا اسیسریز منگوائی ہیں جو مجھے ضرورت ہے آپ جب سائیکل پہ ٹرائول کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی چاہیے جو کہ بہت سمارٹ ورکنگ کریں فولڈ ہو سکے اور واٹرپوفنگ ان کی آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کے کھانے پینے کے گیرے اس موجود ہوں آپ کے پاس یہ ہے اس مدلے ہوں آپ کی طرح کرتے ہیں آپ کی طرح کرتے ہیں آپ کی طرح کرتے ہیں یہ آپ کا دیکھتے دیکھتے ہی ایک ٹیبل دیار ہو چکا ہے اور یہاں سے چیئر نکالیں لیکن بارل جیسے میں آیا تھا میں نے کہا کہ آج اس کو پورا کروں یہ ہے جناب چیئر کچھ ٹائم نہیں لگا ہوا دیر ہے اچھا ہوا کا یہ جو شور آ رہا ہے نا اس سے بچنے کے لیے بھی میرے پاس گیجٹس موجود ہیں یہ ہے جو میں اس کے مائک کے اوپر لگاؤں گا ابھی اب آپ کو ہوا نہیں آئے گی اب یہ مائک کے اوپر سے یہ نہ اڑ جائے بس اوکے یہ جناب ہوا کی اکا آپ شور نہیں آپ کو آئے گا نہیں جی یہ تو ہوا کام اب اس میں جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں یہ میری سائیکل آپ کے سامنے موجود ہیں یہ اس میں میں کیسے ہینک کر کے لائیا میں نے اس میں ویڈیو میں آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ بڑی زبردست چیز ہے تو یہ لیں جی یہ ہے سمندر کا ساحل اور بلکل آرام سے تسلی سے آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں میرے پاس اکثر لیپ ٹپ ہوتا ہے اور میں یہاں پہ آکے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میں یہاں پہ آکے ہوں ورکنگ کرتا ہوں تو بڑی ہی آئیڈیل پلیس ہے بہت ہی زبردست جگہ ہے پیچھے کا منظر آپ دیکھیں آپ کو آسمان زمین اور سمندر تین ہی چیزیں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں پہاڑ کی کمی ہے وہ بھی آپ کو پھر کسی زندہ دکھائیں گے تو میرا تو آئیڈیل پلیس ہے یہ یہاں پہ جب آپ تھک کے آتے ہیں واپس آتے ہیں ڈیوٹی کر کے اگر آپ آؤٹنگ چاہتے ہیں تو آپ ایسی جگہ پہ بالکل آ سکتے ہیں سمندر کے کنارے پہ یہاں پہ اکثر لوگ فیشنگ کے لیے بھی آتے ہیں یہ پوری ایریا پورا ایریا جو ہے یہ یہاں پہ لوگوں سے اس وقت رشی ہوا بہتا ہے پوری پوری طرح سے یہاں پہ لوگ مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں میری کچھ ویڈیوز ہیں جو میرے چینل پہ میں نے اپلوڈ کی ہیں جس میں میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور میں نے سین دیکھا کہ مچھلی پکڑ رہے ہیں جناب اور بڑا ہی کیا بات ہے کیا زبردہ سین ہے کہ وہ میرے سامنے شکار کیا ایک دفعہ فرس ٹائم جب میں نے سین دیکھا تو میں نے خود سے وہ مچھلی پک کیس تھا تو وہ واپس جا رہی تھی تو ساحل پہ جب آئی جہاں پہ کم پانی تھا میں بھاگ کے گیا اور میں نے اس کو وہیں پہ پکڑ لیا کل بھی میرے ساتھ ایک سین ہوا کہ میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے تقریباً چھے سے سات کلو کا وزنی ایک فش جو ہے نا اتنی وزنی پکڑی تو اس کی بھی میں نے اس ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ابھی کرنی ہے تو یہاں پہ دوہا میں آپ کو اکثر بہت سارے ایسے ایونٹس مل جاتے ہیں جو آپ کو بڑے پسند آتے ہیں بعد میں خیر تو میں نے جو اسیسریز لی ہیں اس میں تو اگر میں سب کا ذکر کروں تو سب سے پہلے میری شروعات بھی اس سائیکل سے یہ ہے جناب ماؤنٹین بائیک کہتے ہیں ویسے اس کو ہم لوگ وہاں پاکستان جس کی شاکس موجود ہوتے ہیں اس کی شاکس بڑے اچھے کام کرتے ہیں ایک دفعہ میں گزر رہا تھا فٹ پاتھ کے اوپر جناب یہ ٹکر آگئی سائیکل تو اب مجھے پتا تھا کہ اب میرے پاس تو بیلنس کے لیے کچھ ٹائم نہیں بچا لیکن ہوا یہ کہ اس کی شاکس نے بچا ل مجھے مجھے جھٹکا بھی فیل نہیں ہوا اس کے شاکس نے اس کو بڑا سموتھ کر دیا اور میں سیدھا آگے گزر گیا اور اس کا اتنا ہے سچ ویٹ بھی نہیں ہے زیادہ وزن بھی نہیں ہے سائیکل کا تو آپ آرام سے اس کو فولڈ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ فولڈیبل ہے یہ ہے جناب یہاں سے فولڈیبل اس کو آپ نے واپس موف کیا ٹھیک ہے تو یہ فولڈیبل ہو جاتی ہے یہ یہاں سے پورا گھومنے کے بعد فولڈیبل ہو جاتی ہے تو فولڈی ہو کے یہ چھوٹی سی سائیکل ہو جاتی ہے اس کو آپ اٹھا کے میٹرو میں بھی ٹریول کروا سکتے ہیں جی یہ بیلٹ ہے کیریج کرنے کے لئے کسی چیز کو کیری کرنے کے لئے یہ تھریٹ اس کی جو ہیں وہ رسیاں ہیں جس سے آپ کسی بھی چیز کو اچھی طرح سے کور کر سکتے ہیں یہ جو سپیشل بیلٹ ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے فیوریٹ چیز ہے کہ اس میں آپ نے کوئی چیز بھی لگائی تو آپ نے سمپلی اس کو نوٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف یہاں سے اس کی پین کو جسٹ یوں دبانا ہے اور یہ جناب اپنا کام کرے گی کیمرا جو ہے وہ میں یہ ہے یہ دیکھیں بہت سمپل بھی ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا یہ بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں ہر سائز کی مل جائے جی تو ابھی شروع کرتے ہیں کہ میں نے جو سائیکل پہ رائیڈ کا جس سفر شروع کیا اور اس کے لئے مجھے کیا کیا درکار تھا جس وقت میں یہ سائیکل پرچیز کی تو اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کچھ ایسا کرنے جائے جاؤں گا جو مجھے ویلوکس مغیرہ کے لئے تو میں یہ آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہے میری بائسکل جس کے اوپر میں اکثر وزٹ میں رہتا ہوں ایکچلی مجھے شوق تھا زیادہ تر گھومنے پھرنے کا ایکسپلور کرنے کا ایریا تو یہاں پہ میں جب آیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ بائک کا لائسنس جو ہے وہ فوری طور پر لے لنا چاہیے اور اس پہ میں ایسا کرتا ہوں گو پرو ایک پرچیز کر لیتا ہوں کیا اور اس وقت سب سے جو لیٹس کو پرو ہے وہ ہے ٹوالف ہیرو بلیک تو وہ میں نے پرچیز کیا اور وہ میں نے بعد میں پرچیز کیا پہلے میں نے سائیکل پرچیز کیا انٹینشنلی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ میں سائیکل پر بیلوگنگ کروں گا اور یہ وہ جب پتا چلا کہ بائک کا سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا یہاں پہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہونے کی وجہ سے قطر نے بائک کے لائسنس بین کر دیا نیو لوگوں کے لئے بین ہو چکے میں اس سے نا امید نہیں ہوا میں نے سائیکل پرچیز کر لی پھر گاڑی کے لائسنس میں یہاں پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے وہ بھی خیر مجھے سفر کرنا تھا یہ پرابلم بھی تو پھر میں نے ایسا کیا کہ میں نے سائیکل پرچیز کی میرا جو پلان تھا گو پرو لینے کا وہ سٹل کنٹینی ہو رہا تو میرا سفر شروع ہوا اس سائیکل سے گو پرو پرچیز کیا میں نے یہاں سے ورجن میگا سٹور سے اور یہاں اس کی پرائس جو ہے وہ آفر میں چل رہی تھی تو مجھے تھوڑا سستہ ملا سکسٹین ہنڈرڈ اور اس کا کارڈ علیہ دہ سے مجھے لینا پڑا تو ایک سو انتیس کا ون ٹوانی نائن کتری ریال کا مجھے کارڈ ملا ایکسٹینل کارڈ جو کہ تھا ہون ٹھرٹی ٹو جی بی لائک اس طرح سے وہ پرچیز کیا اور یہ یہ علیہ دہ سے تو ٹوٹل مجھے اماؤنٹ پے کرنی پڑی سولہ سو سکسٹین ہنڈرڈ اور ٹوٹی فائیو مجھے یہ پرچیز کرنی پڑی میرے ساتھ میرا قزن تھا اس کے کارڈ سے میں نے پرچیز کیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کنٹینیو کیا تو یہ ہے جی ہیرو بلیک گو پرو ٹوالف اور یہاں سے ہوا سفر شروع اور ایک دن میں کتنا کتنا آریا میں ایکسپلور کرنے لگا تو یہ تو میرا شوک تھا تو اس کو میں نے کنٹینیو کر لیا اپنے شوک کی وجہ سے ہیرو بلیک کہاں ہے وہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ہارنس بلٹ پرچیز کی جس کے اوپر یہ ٹک جائے پہلے میں نے ہیلمٹ کا سوچا اس کے اوپر بھی مجھے کچھ صحیح فیزیبلیٹی سائیکل کے ہیلمٹ کے اوپر نہیں مل رہی تھی تو میں نے ایک ہارنس پرچیز کیوں میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں تو یہ ہارنس کے اوپر یہ ہیرو بلیک ٹوالف جو ہے وہ اس میں میں نے ایک ویڈیو میں ایسی دوں گا جس میں میں اس کے فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا مطلب آپ اس کے ساتھ کچھ کی ورڈز بولتے ہیں اور یہ کام کرنا شروع کرتے تھے آپ کی ورڈ بولتے ہیں ویڈیو ہیرو بلیک یا ٹوالف ویڈیو آن یہ اس کی پروفائل پر لکھا ہوا ہے تو وہ بک جو ہے وہ اس کو میں آپ کو شو کرواؤں گا میں جب بولوں گا اس کو فوری طور پر یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو میں بہت سارے فنکشنز اس کے بولنے کے بعد بھی آپریٹ کروا سکتا ہوں اس سے بغیر ٹچ کیے بغیر ہاتھ لگ تو فردر اس کا ریویو دیں گے بعد میں باقی چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بھی انفارم کر دوں اس کے بعد کچھ چیزیں میں نے ٹیمو سے منگوائیں یہاں پہ ٹیمو تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم دے کر کبھی پانچ دن میں کبھی ایک ہفتے میں وہ پہنچ جاتی ہیں ورنہ زیادہ لیٹ ہو تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ فائن پے کرے گی اور لیٹ آنے کی وجہ سے تو کچھ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں یہ آہ مختلف طرح کی ملٹی پنز ہیں یہ میں آپ کو شو کرواؤں گا پھر میرے پاس یہ ہے یہ سائیکل کے لیے ہے جناب میرے بیگ میں رام سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن سمارٹ چیزیں ہیں کام آتی ہیں اگر ٹائر میں کوئی ہوا کا سین ہو تو وہ ہوا کے لیے ہے یہ اس کے علاوہ اگر آپ نے سائیکل پہ کچھ باندھنا ہے تو یہ بیلٹ ہے بہت زبردست بیلٹ یہ مجھے بڑی پسند ہے بیلٹ اس پہ آپ جب ہنگ کرتے ہیں تو تری لائنز میں اس کو کور کر لیتے ہیں تین ایریا سے یہ کورنگ بہت زبردست مجھے لگی اور پھر اس کے بعد یہ آپس میں ایسے بہت مضبوط ہے لیکن زبردست چیز ہے یہ ہوا یہ والی بیلٹ اس طرح کی بہت ساری بیلٹس ہیں میرے پاس یہ ہے یہ بڑے سامان کو کرنے کے لیے یہ کافی لنسی ہے لنبی ہے اس کی سٹرپ جو ہے اور یہ اس کی سٹرپ چھوٹی ہے کیونکہ مجھے اتنا ہیوی سامان تو اس پہ لے کر نہیں جانا ہوتا تو یہ نوٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی گرہ نہیں لگانی پڑتی جناب آپ نے سمپلی یہ کیا اس کو ایسے آپ نے ٹائر کی دلیا اس کے ساتھ سامان کے ساتھ یہ بھی پھلی مضبوط ہے کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور آپ اس کو بڑے آسانی سے آپریٹ کر سکتے ہیں گو پرو کے لیے اس کے لیے میں نے کچھ کپڑے منگوائے کچھ کورنگ منگوائی تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے تو اس میں آرام سے کور ہو جاتی ہے جیسے کہ میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ کیا کہتے ہیں سیلیکون کا اس کا کور ہے اس میں یہ آرام سے کور ہو جاتا ہے اور پھر اس میں کور کرنے کے بعد آپ جو ہے یہ اچھی طرح سے بلکل کور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جناب پھر آپ اس کے آگے سے کور کر سکتے ہیں یہ مکمل طور پر یہ ابھی بند ہو چکا ہے اس کو آپ ہنگ کر کے اسی طرح سے ویڈیو بنائیں یا آپ چاہیں تو اس میں کور میں اس کو پیک کر یہ ہے جیس کا کور جس میں میں اس کو پیک کر لیتا ہوں بڑے آرام سے یہ اس میں پیکنگ بھی ہو جاتی ہے اس میں ڈالیں اور پھر اس کو پیک کر لیں یہ پیک ہو گیا یہ ائر بیڈز ہیں یہ آپ کے لیے ایکسرسائز یا رننگ کے دوران یہ خیر اس سے ہٹ کے ہے اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے آپ کو کوئی چیزیں کیری کرنی ہے اس کو ہنگ کرنا ہے تو آپ اس طرح کی آئیٹمز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ساتھ جیسے کہ کچھ یہ ہیں یہ ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا پڑے انگل میں دیکھیں تو وہ یہ ہیں یہ دیکھیں اس کا اوپر سے لوگ بھی لگ جاتا ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے بہت سارے گیجٹس جو ہیں نا آپ کو کسی بھی ہی آن لائن سائٹ سے مل جائیں گی آپ کی چھوٹی موٹی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ گو پرو کی ویڈیو اگر آپ نے فور کے بنانی ہے یا فائی پائنٹ 3 کے بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سٹوریج زیادہ ہونی کئی ہے ایس ایس ڈی سوری جگر آپ لیں گے تو وہ ایس ایس ڈی جو ہے آہ وہ زیادہ ایکسپنسی ملے گی آپ کو کافی ایکسپنسی ملے گی یہ یہ فور ٹی بی کی ہے یہ بھی میرے خیال میں ایک ماہ میں یہ فول ہو جائے گی جتنی کہ میں جتنی ویڈیوز بنا رہا ہوں جتنی ریپیڈلی میری ورکنگ چل رہی ہے تو یہ جلدی فل ہو جائے گی فل ہو جائے گی تو یہ فور ٹی بی کی ہارڈ ڈرائیو بھی لینی پڑے گی اس سے زیادہ بھی لینی پڑے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا پٹ کر دی انٹرنیٹ پہ اور اس کی دوبارہ ماسٹر کوپی کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ڈیلیٹ کر کر کے کام چلا سکتے ہیں میں نے اس پہ موٹر وارٹر پروفنگ کا ایک ٹیسٹ کیا تھا جو پرو کا جس کے لیے مجھے اس کی ضرورت پڑی یہ ہے اس کی وارٹر پروفنگ کے لیے یہ دیکھیں جی اس کی وارٹر پروفنگ کے لیے ہے تو اس میں آپ نے کیمرے کو اچھی طرح سے فکس کر دیا اور یہ اوپر سے بند ہو جاتا ہے اور اس کے دو بٹنز ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویڈیو آن اینڈ آف کے لیے پانی کے اندر جانا ہو تو آپ اس کو پہن لیں اور پھر اس کے اس کو پہن کے آپ پانی کے اندر بھی اسی طرح سے جیسے یہ میں نے پہنا ہوگا ہے آپ اس کو پانی کے اندر بھی لے جا کے سمیونگ پول میں یا اگر آپ اگر سکوبا ڈائیور ہیں تو پ پانی کے اندر ویڈیو بنا سکتے ہیں بڑی نیٹ اینڈ کلین ویڈیو بنایا جائے اس کے علاوہ آپ جب کام کرتے ہیں ورکنگ کرتے ہیں تو آپ کو کیبلز مینجمنٹ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے تو اس کے لیے میں نے یہ ایک گیجٹ لیا تھا کہ اس کے ساتھ کیبلز جو ہیں وہ ساری اٹیش ہو جاتی ہیں اور یہ کہیں پہ بھی ٹیبل کے ساتھ یوں فکس ہو جاتا ہے تو کیبلز جو ہیں وہ آپ کی مینج ہو کے مختلف آپ کی جو سپورٹ جہاں جہاں پہ چاہیے وہاں پہ جا سکتی ہے ایک یہاں پہ لگا لیں ایک یہاں پہ سائٹ پہ لگا لیں ٹیبل پہ تو یہ اس کے اندر سے کیبلز جو گزریں گی وہ بڑی سموچ چینل جائیں گی باقی آپ نے رائیڈنگ کرنی ہے تو ماسک آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ ماسک ہے ماسک پہنے فیس پروٹیکشن ہے ہینڈ کلوز ہیں لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسے پی پی ایس پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپنٹس یوز کریں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو آپ سیف رہیں یہ چیزیں ہو چکی ہیں جناب اچھا یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ سی چیز مجھے لگی یہ ہے جناب سولر چارجر آپ اس کو دوپ میں رکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے ان گیجٹس کو موبائل کو یا جس کو آپ چارج کرنا چاہتے ہیں اس کے طرح آپ چارج کر سکتے ہیں تو یہ وہ ایسا گیجٹ ہے جو کہ واقعی زبردست چیز ہے ابھی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس کو ابھی یوز کر کے نہیں دیکھا لیکن جیسا کہ یہ اس کے اوپر لگا ہے سولر پینل تو آئیم شور کہ یہ ورکنگ کرے گا فاسٹ کرے گا یا کیسی کرے گا یہ تو وقتی بتائے گا اچھا جی چیزیں آپ کو کیری کرنی ہے اس کے لیے آپ کو خاصی مشکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ میں آپ کو اورڑی بتا چکا ہوں کہ یہ وہ بیلٹ ہیں جس پر آپ نے چیزیں کیری کرنی ہے تو آپ کو یہ بیلٹ چاہیے ہوں گے اس کے آگے یہ جو گیجٹ لگا ہوا ہے جو اس کو فوری طور پر اس کی نوٹ کس دے گا اس کے اوپر یہ دیکھیں جو میں اورڑی بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو پھر سے اس کا ایک نمونہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ بہت مضبوط چیز ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے مجھے بڑی پسند ہے ذاتی طور پر اوکے اب نیکس چلتے ہیں جناب اگلی کیونکہ کیری کیریج کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو بہت زیادہ پوکٹس والی یا کچھ ایسی چیزیں چاہیے جس میں آپ سامان اپنا آرام سے پیک کر کے کہیں پر بھی لے کر جا سکیں تو یہ آپ کے بیلٹ کے ساتھ ٹائی ہو جاتا ہے یہ ہے جناب یہ آپ کے بیلٹ کے ساتھ ٹائی ہو جاتا ہے اور ہینگ ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ پوکٹس اتنی ہیں کہ آپ اپنے موبائلز اور چھوٹی موٹی چیزیں اور کیمرہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس میں بھی تین سے چار تین پوکٹس آپ کو بڑی مل جائیں گی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بہت سی پوکٹس ہوں گی تو اس میں میں نے کچھ سامان اپنا ڈالا ہوا ہے جو مجھے اکثر ضرورت رہتا ہے اوکے جیسی یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آئیٹمز بھی ہیں اور بھی بہت ساری آئیٹمز ہیں جو میں اس وقت آپ کو شو نہیں کروا پاؤں گا تو اب ایک چیز یہ کہ اس چکٹ کی مجھے بہت ضرورت تھی یہ جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے لوگ اور صحافی یہ پہنتے ہیں اور اس کے اندر پوکٹس بہت ساری ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سٹورج کے لیے اتنی جگہ ہے کہ یہ پوکٹس میں اگر آپ کچھ ڈالتے ہیں تو آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی چیز پڑی بھی ہے کیونکہ اس کو اوپن کیا گیا ہے باہر کی طرف کہ کھچنا پوے بندے نے پتا ہی نہ ہوئے کہ کوئی شائع ہو دی وہ دنال کیری ہوئی ہے بس وزن آپ نے اٹھانا ہے اور تو کتنی وزنی چیزیں ڈالیں گے آپ اس میں اس میں پوکٹس سکسٹین پوکٹس ہیں اس کے اندر سکسٹین پوکٹس ہیں تو سکسٹین پوکٹس میں آپ کیا کچھ کیری نہیں کر سکتے تو اگلی چیز سوری میں یہاں پہ کچھ بے ترتیبی چیزیں رکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے دیکھنے میں ٹھیک نہیں لگ رہی اگلی چیز کیا تھی وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا میں اسے یہاں پہ ہینگ ہول کر لیتا ہوں اب آپ کو ہوا ہوا برداشت کریں میں نہیں چاہتا کہ آپ شور برداشت کریں مجھے خیر میں اس کو یہاں رکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میری آواز پہنچتی رہے یہ ہے وہ بیلٹ جس پہ میں اپنا گوپرو جو ہے وہ یہاں پہ اس کے اوپر سکس کر دیتا ہوں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی ویلیوز بن جاتی ہے ٹراؤزر میں یوز کرتا ہوں جس میں بہت ساری پوکٹس ہوتی ہیں اتنی ساری پوکٹس یہاں پہ میرے یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک کم از کم پاور بینک منا چاہیے یہ ون تھاؤزنڈ ہے یہ بہت زیادہ ایکسرا ہیوی نہیں ہے ون تھاؤزنڈ ہے ہوا دے بھر ہوا دے بھر ہوا دے بھر یہاں پہ رہے گا اس کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو یہاں پہ میں یہ چارجر رکھتا ہوں پاور بینک اور یہاں سے کیپل ایک میرے کیمرے کو ساست چارج کرتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساتھ کیمرہ چارج ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ میری ورکنز زیادہ دیر تک جتنا ہیوی کارٹ ڈال لیں گے اتنی دیر تک کیمرہ یوز کرتے رہے کیمرہ چلے گا ابھی موسم یہاں پہ مناسب ہے لیکن کیمرہ گرم ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتا رہنا چاہیے اس کے علاوہ واترپوفنگ کے لیے میں نے اپنے موپائل کے لیے بھی یہ منگوایا تھا ایسا کہ مجھے شاید اس کی کوئی خاص ضرورت نہ پڑے لیکن کہیں پہ اگر بارش ہوتی ہے تو میرے پاس اور گرگوٹس بھی موجود ہیں بارش سے بچنے کے لیے تو میں وہ ساری کورنگ پوری طور پر اس کے اوپر کر دیتا ہوں کل کیسے کیا ہوا کل میں جا رہا تھا تو بارش شروع ہو گئی تو اس نے پھر میرا ساتھ دیا اس کو میں نے بیگ کے اوپر سارے کو کور کر دیا اور بیگ کے اندر جو بھی چیز تھی وہ وارٹر کوک ہو گئی اور بیگ بھی میرا وارٹر ریزسٹنگ ہے اس کے اوپر یہ کورنگ جو ہے آؤٹسٹیڈنگ ہے اسی طرح ایک دن یہ ہوا میرے ساتھ کے میری پائک جو ہے وہ پنکچر ہو گئی پنکچر کے لیے میں دکان پہ گیا تو وہ دکانیں اس دن بنتی ایک دکان کلی مجھے تو اس نے اپنے مو مانگی قیمت ایک تو مجھ سے مانگی اچھے خاصی ایکسپنسی پاکستان میں میں ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی میں پانچے ٹیوب خرید سکتا تھا خیر اس سے بھی زیادہ خرید سکتا تھا تو اس نے مجھے ایک نئی ٹیوب لینے پہ مجبور کیا اس نے کہا کہ پنکچر نہیں لگتا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے ڈزن میٹر لیکن آپ پرائز تو مناسب لینا ہے تو پھر میں نے یہ کیا کہ میرے پاس باقی سارے بھی گیجٹ ہونے چاہیئے پنکچر لگتا ہے اچھلی یہاں پہ پنکچر لگ جاتا ہے یہ بہت اچھی اس کی ٹیوب تھی جیپنیس تو پنکچر ایک دفعہ دو دفعہ تو چلتا ہے اس کے بعد آپ ٹیوب چینج کر دیں تو یہ اس کے لیے میں نے سپیشل ہی پنکچر بنگوا ہے کہ یہ اس کے اوپر لگا سکتا ہوں میں بھی اور کسی سے لگا سکتا ہوں کبھی بھی تو یہ بڑی زبردست یہ بھی چیز ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے آپ جب رات کے ٹائم ایک تو اس کی آگے اور سیکل کے پیچھے لائٹ ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ویزیبل ہارنس ہونی چاہیے یہ ریفلیکٹنگ ہارنس ہے یہ جب آپ پہنتے ہیں تو سامنے جو لائٹ آتی ہے لائٹ پڑھتی ہے یہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ میں نے اپنے موپائل کے اوپر ایک لائٹ طرح یہ لائٹ یہ لائٹ کہیں پہ بھی ہنگ ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ اس کو کہیں پہ بھی اگر کوئی اس طرح کا سرفیس ہے یا تھوڑا سا تیڑا سرفیس ہے تو آپ اس کو یہاں پہ ہولڈ کر لیں تو یہ بہت اچھی مختلف طرح کہ اس کے اندر لائٹس ہیں یہ چینج بھی ہو جاتی ہیں تو اور یہ دیکھیں یہ چینج ہو جاتی ہیں تو مجھے میرے خیال میں میرے لئے بڑی پرفیکٹ چیز تھی مجھے بڑی پسند آئی تو میں نے یہ یوز کی رات کے وقت بھی آپ بھی لوگ بنا سکتے ہیں پیچھے اتنی لائٹس ہوتی ہیں رات کو کہ پیچھے تو آپ کا منظر تو نظر آتا ہی ہے لیکن آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈاکنس آ جاتی ہے تو اس کے لئے یہ لائٹ بہت پرفیکٹ ہے اور اس کی بیٹری ٹائمنگ بہت اچھی ہے سی ٹائپ آپ کے پاس چارجنگ کیبل ہونی چاہیے آپ کے تمام تر گیجٹس میں سے زیادہ گیجٹس جو ہیں وہ سی ٹائپ یہ مائک ہے یہ جو مائک ہے اس کی چارجنگ اس کی چارجنگ سی ٹائپ ہے میرے ہیڈ فونز ہیں اس کی چارجنگ سی ٹائپ ہے یہ سی ٹائپ نہیں ہے یہ دوسری کیبل ہے یہ بھی آج کل ختم ہو جائے شاید وہ بھی وہ بھی ہے میرے پاس اس کے علاوہ اگر آپ نے ہیڈ فون اپنے کان پر لگایا ہویا اور آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے جو میرے پاس موجود ہے تو آپ کے ہیڈ فون کو ہینگ کرنے کے لیے یہ سپیشل ملتے ہیں آپ اس کے ساتھ وہ اٹیج کریں اور اس کو کانوں کے اوپر کول کر لیں تو آپ کی ضرورت کی چیز جو ہے وہ آپ بات کر سکیں گے کسی سے بھی آپ کے سٹب نہیں تو آپ بات کر سکیں گے کسی سے بھی آپ کے سٹب نہیں ہوں گے تو باقی کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ یہ ہے یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو الڈی بتا چکا ہوں کہ مجھے یہاں پر بات کرنے کے لیے مجھے اس کی اشد ضرورت تھی کہ لائٹ میں یہ نظر آنا چاہیے کیمرہ تھوڑا سا بلر ہو گیا تھا مجھ سے خیر کوئی بات نہیں ویڈیو چل سکتی ہے تو یہ چند چیدہ چیدہ چیزیں ہیں جن میں سے کچھ میں ابھی لے کر نہیں آیا اور کچھ یہاں پر موجود ہیں لیکن میں آپ کو وہ شو نہیں کروا سکا تو میں آپ کو ابھی تھوڑا سا یہ بھی بیلٹ بھی دکھا دوں جی یہ بیلٹ کیسا ہے یہ دیکھیں دور بیٹھی عوام سمجھ رہی ہوگی کہ شاید میرا نہانے کا موڈ ہے آج ہی سمندر ہے اور بڑا اچھا موسم ہے تو میرا خیال میں میرا تو ایسا کوئی موڈ نہیں ہے تو یہ ہے جناب وہ ہارنس آپ آرام سے اس کو یوں کر کے کھول سکتے ہیں سر نکالا بھی اسے اور اس کو اتار کے واپس پھر اسی طرح اسے یہ آپ نے پہننا ہے اور پہننے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے یہاں پہ یہ ہارنس اوپر کی طرف گردم سے گزاری ایک بازو گزارا پھر یہاں سے پکٹ کے اس کو آپ نے ہینک کر لیا تو یہ ہارنس ہو گئی اوکے بہت آسان ہے پھر اب آپ کی اپنی انرجی کتنی ہے انرجی آپ کتنی دور تک ٹریول کر سکتے ہیں کس چیز کو آپ جو ہے وہ اپنی ویڈیو کا حصہ بنا سکتے ہیں یہ اب آپ کی کیپیبلیٹی ہوگی ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی چیزوں کو ساروں ساری چیزوں کو ایک پروپر چینل میں واپس پیک کروں اس سے پہلے کہ ہوا سے چیزیں اٹھنی شروع ہو جائیں اور میں اکیلا اس کو کابو نہ کر سکوں اور مجھے اپنے گزرنے والوں سے مدد مانگی پڑے گی جیسے کہ وہ کیمرہ کے پیچھے سے کافی عوام گزر رہی ہے تو ابھی ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور آج رمضان کریم کا فورٹین تھ رمضان ہے قطر میں اور ڈیٹ کیا ہے آج ٹوٹی فور آف مارچ ٹو سازنڈ ٹوٹی فور تو یہ ہے جناب آج کا میرا ایک چھوٹا سا بھی لوگ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے کمنٹس سے آگاہ کریں کہ کیا کمیاں ہیں ان ویڈیوز میں یا آپ فردر کیا دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو سجیشن بوکس آپ کے پاس موجود ہے کمنٹس میں آئیں کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں اپنی رائے دیں اور مجھے اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک بھی چیز جس دن سیکھنے کو مل جائے تو میرے لئے بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دوسری طرف میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بالکل لائک نہ کریں میری ویڈیو کو بالکل سبسکرائب نہ کریں اور جو دیکھ رہے ہیں چاہیں تو ڈس لائک کر دیں میری ویڈیو کو ہمارے اس چینل کو بالکل بھی لائک شیئر اور سبسکرائب نہ کریں اسے لائک بالکل نہ کریں شیئر نہ کریں بلکہ اس ویڈیو کو بالکل دیکھنا بند کر دیجئے گا ہمارا محقف جو ہے وہ ایسا ہے جس پہ کوئی طاقتور نہیں بول رہا جس میں میرے آپ جیسے لوگ بول رہے ہیں اور فلسطین کے بارے میں سب جانتے ہیں ہم اسے نہیں بھولے ہم یہ روز مرا کے کام کر رہے ہیں لیکن ہم اسے نہیں بھولے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں اسے آپ نے شیئر کرنا ہے معصوم بچے مر رہے ہیں طاقتور لوگ نہیں بول رہے ہیں کوئی پیسے کی خاطر نہیں بول رہا بزنس کے لئے نہیں بول رہا کوئی کرسی کیلئے نہیں بول رہا اور کوئی اس لئے نہیں بول رہا کہ میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں اور وہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں کسی کو روٹی پہنچا دینا بہت بڑی بھادری ہے سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا پہلے غزبیں نہیں ہوئے تھے جبکہ دنیا کے سب سے بہترین انسان عملی نمونہ اخلاق کا عملی نمونہ ہے اور اسلام سے بڑھ کے کوئی مذہب ایسا نہیں جو بھائی چارے کا درست دیتا ہوں کسی انسان کو نہ دیکھیں اس کتاب کو دیکھیں قرآن مجید کو دیکھیں اسلام میں کیا موجود ہے اس کو دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ان کے طرز زندگی کو دیکھیں تو آپ اسلام کو پہچاریں گے کیا اس وقت جنگیں نہیں ہوئی کچھ دل تاریخ ہوتے ہیں کچھ دل نہیں سمجھ سکتے ان کو جو مرضی سامنے ہو حضرت امام حسین کا جو خطبہ تھا وہ اتنا بہترین خطبہ تھا کہ اس کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی شخص بھی کوئی پتھر بھی بلکل پانی ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے اپنا اراضہ نہیں بدلاتا بات سمپلی یہ ہے کہ کچھ دل تاریخ ہو جاتے ہیں ان کے لئے آپ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں سمجھ سکتے سوائے ایک ایک طریقے کے میں یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کیونکہ میں بلکل بھی جنگ کی بات نہیں کر رہا میں بلکل بھی مزید لوگوں کو معصوموں کو اور مرتا نہیں دیکھنا چاہتا لیکن اگر اس کا حل سوشل میڈیا پہ رولا دینے والی ویڈیوز کے پاس نہیں ہے اس کا حل پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا طاقتور شخص کوئی بھی ایسا ملک نہیں بچا جس کو یہ چیز نہیں پتا لیکن ابھی بھی اگر کوئی حل نہیں ہے اگر اس کا کوئی اور دوسرا حل ہے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں ہماری دلوں میں ڈال دے اور پھر اس کا حل ہمیں جلدی سے نکالنے پر آمادہ کر دیں ہم مسلمانوں کو اکٹھا کر دیں ہم مسلمانوں سے مراد میں یہ سمپلی کہوں گا کہ مسلمان ایسا اسلام مذہب نہیں کہ کسی بھی غیر مذہب کو پکڑ کے اور جان سے مارنا ایسا اسلام میں نہیں ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ کسی شخص کو قتل کر دینا ایسے ہے جیسے عالم انسانیت کو پوری انسانیت کو قتل کر دینا اسلام تو یہ کہتا ہے تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے جب اللہ کا مذہب رسول کا مذہب اس کو خطرہ لاحق ہو تو پھر آپ نکل سکتے ہیں میری دعا یہ ہے کہ ہمیں مزید خون بہے سے بچائے اللہ ہر انسان کو بچائے ہمیں ہدایت دے اور اس سے زیادہ مزید کسی معصوم کی جان نہیں جانی چاہئے ہم سمپلی اتنا تو کر سکتے ہیں ابھی کہ اس میسج کو آگے فاروٹ کریں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے بزنسز جو ہم چلا رہے ہیں ہم اس پہ تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کیا ایسی چیز پرچیز کرتے ہیں جو ہم ان کو پیسہ پہنچا رہے ہیں ہم وہ ساری چیزیں بھی بین کر دیں تو ہم ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے اللہ سے دعا یہ ہے کہ ابھی اس بات کو اس قصے کو بھی یہیں پہ ختم کریں مزید جنگ نہ ہو مزید وہ لوگ نہ مریں اور اگر اس کا حل کسی جنگ سے ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے ہمیں ہدایت دے کے اب یہ خون بہا بند ہو میرا یہ میسج اگر آپ کو پسند نہ آئے تو بلکل شیئر نہ کریں بلکل لائک نہ کریں بلکل اس پہ کوئی کمنٹ نہ دیں بلکہ اس ویڈیو کو بند کریں اور پھر چلنے دیں جو دنیا میں ہو رہا ہے اور اگر پسند آئے تو اسے شیئر کریں اگر آپ چاہیں تو اسی کو اپنی زبان میں خود سے شیئر کریں پوری دنیا کو آگے فاروٹ کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کا ایک جملہ بھی شاید کسی کے دل میں اتر جائے میں آپ سب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ویڈیو کے لیے ایک منٹ بھی نکالا یا کچھ لمحات نکالے یا اس کو سنا اس کو تھوڑا سا دیکھا میں ان سب کا مشکور ہوں آپ سے مزید شکر چاہتا ہوں آپ سے مزید شکریہ کا مستق ہونا چاہتا ہوں کہ آپ اسے فاروٹ کریں اسے آگے جتنا زیادہ پہنچا سکیں اسے پہنچائیں تاکہ صحیح جگہ تک اس کا میسج پہنچا سکیں ہم لوگ اللہ سے دعا ہے کہ اس کا حل نکلے ابھی مزید معصوم بچے سوشل میڈیا پہ مزید معصوم بچے مرتے نہیں دیکھ سکتے آپ کا بہت شکریہ انجم سواتی ڈیلی بلوگ کے اس چینل کے ساتھ آپ کو اجازت آپ سے چاہتا ہے اللہ حافظ